ناظرین جانوروں میں کیوں کتہ ہی جنت میں جائے گا جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حکارت سے تھوک دیا تھا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کتے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے کتلے کی مٹی سے کی گئی جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراں بعد ہوئی بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا لیکن ناظرین کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا واحد جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتہ ہی ہوگا لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کتہ کس شکل میں جنت میں داخل ہوگا اور صحابہ کہو کے ساتھ غار میں آخر کتے کو ہی کیوں بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراں بعد کتے کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی تھی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا تعلق ہے کہ جس کے سبب مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کرتا ہے اور آخر کتہ ہی انسان پر کیوں بھوکتا ہے ناظرین سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتہ ہو تو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے آج آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل آمین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے تو ان کے نا آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پورا دن اسی طرح گزر گیا پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ کی چار پائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی چار پائی کے نیچے کتہ بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ یا تصویر ہو بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص شکار یا ریور کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتہ پالتا ہے تو اس کے عجر سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے ناظرین ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برطن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتہ گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے جب گھر میں کتہ پالا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برطن وغیرہ میں مو ڈالتا رہتا ہے اور ظاہر ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان برطنوں کو دوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں لیکن مذہب اسلام نے صرف تین صورتوں میں کتہ رکھنے کی اجازت دی ہے یعنی شکار کھیتی باڑی یا مویشیوں کے لیے کتہ پالا جا سکتا ہے ناظرین محترم کتے کی پیدائش کے متعلق یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالی نے ان کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا اس کے بعد اس کی ریاضت کا سنسلہ جاری رہا اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سیدہ نہ کیا ہو یہ ان سجدوں اور ان زیادتوں اور ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اس نے مٹی کے پھتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سیدہ کرنے سے انکار کر دیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سیدہ کیا جائے لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے میں اسے کیوں سیدہ کرو اس نے سیدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سیدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حکارت سے تھوک دیا تھا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت جبراہیل علیہ السلام کو تھوک والے جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا حضرت جبراہیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سراخ بن گیا یہ سراخ ناف کی شکل آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اللہ تعالی نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اسی کتے کو بنایا تھا ناظرین کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا سلام اللہ علیہہ کو اللہ تعالی نے زمین پر بیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغ لائیا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں تو تب اللہ تعالی نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا سلام اللہ علیہہ کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراں بعد اللہ تعالی نے فرمائی ناظرین کتے میں تین خسلتیں ہوتی ہیں یہ انسان سے محبت کرتا ہے کتہ انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک کتلا ہے اور کتہ بھی مٹی سے بنا ہے اس لئے کتہ انسان سے محبت کرتا ہے کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے اور ہاں کتہ انسان پر بھوکتا ہے یہ انسان پر کیوں بھوکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک شامل ہے اور کتہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کب شیطان کے کافل آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں ناظرین غیر مسلم اقوام خاص طور پر یورپ میں اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے جن خواتین نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے بس یہ بات یاد رکھئے کہ کتہ چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کی عجر سے ایک قرات کم کر دیا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرات کو احد پہاڑ سے تشبیح دی ہے اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر عجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورت عراق میں بلعم بن باورا جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کی کام شروع کیے تو پھر اللہ نے اس کو کتے سے تشبیح دی ہے اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں داخل ہوگا اور صحابہ کہف کا کتہ بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے بلکہ طبی ماہرین کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا وباؤں کا باعث ہے خطرناک جرسیم اور وبائیں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے چودہ سو سال قبل جو احکام بتائے جدید سائنس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے طبی ماہرین کی متفکہ رائے ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جرسیم انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں جو وبا پھیلنے کا باعث بنتے ہیں اور اسلام کی روح سے کتہ ایک ناپاک جانور ہے اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کتوں بلیوں اور دوسری نجس جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے ناظرین اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتہ مو ڈال دے اسے پاک کرنے کے لئے سات مرتبہ دویا جائے ایک روایت میں آٹھمیں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک جراسیم پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں آپ اندازہ لگائیں اسلام نے یہی بات آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دی جب سائنس کا وجود تک نہ تھا ہمیں سمجھ جانا چاہئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیئے ان انسانیت کی فلاہ اسے مان لینے میں ہے اس کے مقابلے میں اکل کے گھوڑے دھوڑا کر تلائل دینے سے گریز کرنا چاہئے ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس پہ کتے نے مو ڈالا تھا ہوربین کے ذریعے تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ اس پانی میں کتے کے لہاب کے جو جراسیم آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے جو کسی چیز میں نہیں ہوتا اور یہ کتے کے لہاب میں پائے جانے والے تمام جراسیموں کو ختم کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نشادر تلاش کرنا نہ پڑے اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے جب باپ نے یہ حدیث پڑی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوربین سے دیکھا کہ اس میں جراسیم موجود تھے پانی گرا کر کئی بار دویا گیا مگر ہر بار جراسیم برتن میں موجود تھے جب مٹی سے مارچا گیا اور پھر دو کر خوربین میں چیک کیا تو جراسیم ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی کلی طور پر پاک و صاف ہو گیا تھا اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے ناظرین قرآن پاک میں اصحابے کیف کا تذکرہ ملتا ہے جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے وہاں امام کتبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی اس لیے انہوں نے کتہ ساتھ لیا ہوگا یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا اور فروئی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروئی احکام مختلف دیے گئے برحال اصحابے کیف کے واقعے سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا اسی طرح مفسرین کرام نے جہاں اصحابے کیف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاعت فرمائی ہے کہ اصحابے کیف کا کتہ صلح کے ساتھ رہا اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی اصحابے کیف کے کتے سے اتلکن کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں ناظرین یہاں قابل ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لئے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ انسانوں کے لئے مفید ہے ایک مسلمان کے لئے بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کر دیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب